باہر ہو اس انتظار بھی چو کہ دور دراز دے پڑھنا لے بڑے زاکرین تشریف لیامن تیسی اندر امام بار گئی جائیے عمران شاہ برے والا بھی پہنچ چکے نے تے ایسر ملک دے نام بار ترین زاکر پکھرتوں جناب غلام عباس بلوش صاحب ممبر دے موجود نے میں اعتماد کرنگا کہ وہاں کے فضائل و مسائب آل محمد بیان فرمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خسینیات خسینیات یزیدیات یزیدیات برائے خوشنو دیئے محمد و اہل بیعت محمد بلانتر صلوات دعا برے وارث حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اوہم کل ولی کل حجت من الحسن علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وعلا بی فی حضی ساوت وفی کل سات من ساوت لیل ونہار ولی وحفظن وقائدن وناصرن ودلیلن وائنن حتاؤ تسکنہو ورزقہ توون وطمتہو فی ہاؤ تبیلہ اللہ اوہم سلی علیہ محمد انوال محمد یا مولتی یا سیدت وغی سینی یا رحمانو یا رحیم میں حکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمانو یا رحیم میں حکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اوہم سلی علیہ محمد انوال محمد سارے سیبان عزین باز شادی عظمت تے مل کے سلوات پڑو میرے چھیمیں آقا فرمینے نگڑ بندہ چاندہ میرے گھران تیرہ امتنہ نزول ہوئے اولاد نیک ہوئے رزقی چیز آفہ ہوئے ہو بندہ سچوڑن دی ذات تے کھلے چہرے نال اچھے آواز نال سلوات پڑے سب تو پہلے دعا ہے تمام میرے شیعہ سنیں احباب صداد کے رے صداد دا اس پاک مقدس جگہ تے ٹورایا پاک ملک شام بی بی آپنی بارگانچ پہ بل فرماوے میرے پیارے باوجید پرخلوس تمام خرچ خرجات لنگر نیاز زاکرین دا پڑیا ازاداران دا ٹورایا ماتمین دی ماتمداری پاک بی بی آپنی بارگانچ قبول فرماوے بانیان مجالس دے خاندان دے جتنے مرہومین ٹورگن مالک اللہ این ذکر پاک دے صدقے انہ دے درجات بلند فرماو حاضرین دے گناہ ماف فرماو آمین ضرور اکھی کرو تھوڑے جی محول تو بے نیاز تھی کہ چند منہ آمین اکھی ہے چند منہ سرل ہے چند زدار پریشان ہو گئے اچھا سین میں انہ کو آنکھ دے دا یاد رکھے اس علاقے علیہ و حریت اسلام دا باروان تاہیدار فرمین دے جدن کو سرمنن علیہ زدار اس مقام تے تشریف گھنہ وے جس جگہ تے میرے داد حسین دا ذکر تھی دے میں وارثِ حجتِ خدا بقیت اللہ اسے انتظار چھونا کہ علیون ولی اللہ پڑھن والا کچھ منگے تھے میں باروان عطا کر رہا آمین ضرور اکھی کرو اج کسے وستے آنکھ ہو گئے تو کچھ توڑے وستے بھی آنکھیں گا بیٹے عطا فرما بے گھرموں میں انہوں گھر عطا فرما بے جرم قیدیوں کو جلدری حی عطا فرما بہت بڑی دعا منگا رہے ہیں آمین اچھ ہر بندہ شامل ہوئے جتنے ازدار مجلس پاک کچھ حاضرین یا کسے مجبوری دی وجہ تو حاضر نہیں ہو سگے چھوڑا دا بین نیاز اللہ تے کو حسین دی عزت دا عزت داروں کوئی اتنے تک موت نہ دے جتنے تک انہوں چھوڑا زائر نہ بنا ہوئے ہر عزت دار مات مند دل ایک صدا ہے سڑھے وارے سے حجت خدا بقیت اللہ زہور جلد فرما کوئی لمبی چھوڑی گفتگون چلو میں تا نہ مکھو کہ تھوڑا تھوڑا گے تھی ہوں اٹھے نزد آ دن دوسرے آن خود جب تتوار آن گے گر لگے ہمیں تھی جیڑا بندہ چاند کہ میں چوڑا زوار بڑھا ہوگے آ جاوے ہمیں ایک کدم ایک فوٹ جی میں بیٹھ جاتے تھوڑا تھوڑا ایک مجلس میں سونا جی محول بڑھ جاوے آج بتا نہیں سمجھ نہیں پی اندی لالے موسی اللہ کھینڈ کے کیوں بیٹھے بہا میں پیرہ پکھے زیاد چلو میرونی ایک سونہ جی محول بن گئے کوئی لمبی چوڑی گفت ہو نہیں چوڑا بے نیاز اللہ اپنی لاریب ایب کتاب قرآن مجید ایج فرمار بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اصرہ بے عبد ہی لیلوں من المسجد الحرام الیل مسجد الاقصاء میرے شیعہ سنیں بھائیو اللہ اپنی لاریب ایب کتاب قرآن مجید ایج فرمار یہ عزت ولی ہے وہ ذات سہیں عزت ولی بوجی اہو ہے اللہ جس نے رات دے وقت اپنے حبیب کو سیر کر رہیے مسجد حرام تو لے مسجد اقصاء تک لالہ موسی گرد و نوا دے سادات غیر سادات اکبر دے ماتوین دے مجمع تشریف فرمائے ایمیں تھوڑے جی اترہ چار مندی سنگ گفتگوے باو جی تو سمین السفر کی تا ایک لطف ضرور سنین بھائیو تاریخ دی بات تے اتنی داد دی ضرورت نہیں ہندی جتنی توجہ دی ضرورت ہندی یہ باو جی اترہ چار مندی گفتگوے تھوڑا جی میرے نالی میں سفر کرنے تے لطف ازت والی ہے او ذات ازت والا ہے او اللہ جس نے رات دے وقت اپنے حبیب کو بذر کو سیر کر رہیے مسجد حرام تو لے کے بھیجن مسجد اقصہ تک بذر کو اترہ گلن دو ہو گئیں گھر باو جی دو بن گئیں ہک گھر رہ دے میراج ہائی روحانی چلو جی بندی باو جی زبان رکھ دیں تے جا ہلین دے سار بیٹھنتے میرے نل بولے نہیں جملے تھے میں اور آسان کر کہا ایک گھر رہ دے محمد مصطفیٰ جس میں کسیف نل عرش تے گئے تھوڑے جی 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 نے زبان عطا کی تے میرے شیعہ سنی بھائیو ایک گھر رہ دے محمد مصطفیٰ جس میں لطیف میرے شیعہ سنی بھائیو خاموشی ایک توجہ دی دلیل ہے جس میں کسیف اوکوا دیں جس کو چھوا جا سکے پکڑا جا سکے چلو بچوں کو سمجھا جا جا جس میں کسیف اے ممبر رکھ دے اے سامنے ستون اے بانس جس میں کسیف رکھ دے اے سپیکر جس میں کسیف رکھ دے اے کرسی جس میں کسیف رکھ دیے جس میں لطیف کہکو آدھن جس کو چھوا نہ جا سکے پکڑا نہ جا سکے چلو گنگئی بلے سندھو مجمت اباؤ جی زبان رکھ دے آدھے کہکو جس میں لطیف اے شوا جس میں لطیف رکھ دیے اے ہوا جس میں لطیف رکھ دیے آواز جس میں لطیف رکھ دیے چلو میں ہور آسان کر کہکو میں لفظ بدھند آسان جس میں کسیف ہی رکھ دے ہیں جس میں لطیف ہی رکھ دے ہیں جی دی سادھ جس میں کسیف ہے جی سادھی روح جس میں لطیف ہے یاد رکھ لال موسی دے گردو نوادے میرے شیعہ سنیں بھائیو جدہوی محمد مصطفیٰ دے نور تے شاک کیتے کہیں کافر مشرق نہیں کیتا مسلمان کیتے ولی عیسائیوں تو پچھو کہ عیسیٰ کونے بدھر کو عیسائیہ دیں عیسیٰ اللہ دا بیٹے بھائی جن زمانہ باو جی انہوں کو دلیل اندے بنا لے کہ وحد اولا شریک ہے علم یلید ولم یلد ہے عیسائی اپنے موقف دے ٹٹے کھڑے نہ دیں نہیں عیسیٰ اللہ دا بیٹے عیسیٰ اللہ دا بیٹے گنگئی بلے سن لالے موسیالیا تیرا مجمع تباو جی زبان رکھ دے سار چاویں نو کر دے پاسے کہ آج تک باو جی میں کوئی مسلمان دی سمجھ نہیں ہے پنجھاس سال ہو گئی ہے رزق بھی محمد دی نہ لیندہ صدقہ کھا دے آج تک فیصلہ نہیں کر سکا محمد دا جسم عرش دے گئی ہے یا روح عرش دے گئی ہے اے ہاتھ کسے دے گئے مہتاج نووین سی تھوڑے جی میں ایک دعواز کھلے بھی جباکی ٹھیک چلے توجہ ہے نا سہیں آدھن دیل نہیں منہ دا کنڈی ہل دی رہی ہوا رک گئی پانی رک گیا تے محمد مصطفیٰ آرش دے گئے انہ بابا جی راوی حسن بسری دو اور ہن انہ راوی وی او پیش کیتن جڑے جمعیں وی میرا آج تو باہ دے چھے کمز ازادارہ سران تھوڑا دیان ذکرہ لے پاس ہوئے میرے شیعہ سنی بھائیوں میں ہی میں پڑھ سنجی میں نمازی نماز پڑھ دے کمز کام تو راوی او پیش کر جڑے امہ ہانی دے گھر موجود آن سہیں آدھن کنڈی ہل دی رہی ہوا رک گئی پانی دی روانی رک گئی تے محمد آرش دے گئے یاد رکھا ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں جتنی باور ہوئے اتنے اختیارات ہوں گے چلو پچھلے میرے نالجن تک نہیں بولے چلو میں انہوں کو سمجھا کیا کھا سمجھا دے یہ مین روڈ گزر دا پہ ادھے کلومیٹر تھے یہ جیٹی روڈ تھے کوئی پاکستان دے وزیر اعظم کی سے گزرنا ہوئے یہ پورا روڈ جام ہوئے سی بندے مر ون یہ روڈ نہیں کھول چڑی پر نہیں مار سکتی یہ سیر بیٹھے ہلیں دے جو ٹھاک ہے چڑی پر نہیں مار سکتی ٹریفک جام ہوئے دے روڈ بلاک ہوئے دے یاد رکھا ہے لالے موسیٰ میرے شیعہ سنی بھائیوں باور جی محک ملک پاکستان دے وزیر اعظم گزرنا ہوئے روڈ بلاک ہو سکتے ٹریفک جام ہو سکتی اللہ محمد مصطفیٰ کو عرش دے بلا کے ہوا پانی نہ ہی روک سکتا اے ہاتھ ذریعی علین علمہ سو بین سے اے ہاتھ کسے دے گے مہتا جنو بین توجہ ہے نا سارے سے بین قبلہ مجلسی علیہ رامہ میر آج لکھ دیں لکھ دیں لکھ دیں آخر تھے انہیں ایک نوٹ لکھے سے کہ اللہ دا مقصد کیا ہا محمد مصطفیٰ کو عرش دے بلا مندہ قبلہ مجلسی علیہ رامہ باو جی لکھ دیں اللہ دا مقصد ہی ہو اپنے حبیب کو عرش دے بلا مندہ کہ اللہ ارادہ رکھ دا لڑکے میں اللہ دے گھر دا لڑکی محمد مصطفیٰ دے گھر دی اللہ محمد نو عرش دے بلا کے بطول دا جہیز بکھا منہ چاہ دا جن دے دلی چوڑن دی محبت یوں بندہ زبان رہلاوے توڑ تک صدا یالی دیاوے انجنی ہکرو بندہ سامنے بیٹھے چو بیٹھے او کنار رلا کے دویں ہاتھ ملند کر کے توجہ ہے نا سارے سہبان دے جدو رسول خدا پہلے آسمان تے گئن تا حضرت آدم علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ دے استقبال کی تے دوسرے آسمان تے گئن تا حضرت یونس علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ دے استقبال کی تے تیسرے آسمان تے گئن تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ دے استقبال کی تے چوتھے آسمان تے گئن تا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ دے استقبال کی تے چوتھے آسمان تے بندہ نبولے سی بندے دا حقیدہ جملے تے بلے سی نبی چوتھے آسمان تے بندے کے نبیاں کو نماز پڑھائیے جماعت کرائیے نبی فرمین نے میں نماز پڑھا کے نبیاں کو جماعت کرا کے میں ڈو قدم سے چینم آجی سامنے اٹھاں دی بھیجا نہیں کتار نظر آئیے جیس دی نہ ابتداد پتہا نجیس دی انتہاد پتہا نبی مسکرہ کے پیدن جبریل اے سامنے اٹھاں تے کیا ہے جبریل مسکرہ کے آدھے محمد تیری دھی زہرہ دا جہیز ہے جیڑا بندہ حاضر بیٹھے ہو بندہ زبان ہلا ہوئے تھوڑا آواز بری کرو دی جب تو وہ جو ہے نسارے سے باندھی تیری دھی بطول دا دا جے چلو بکھر دی زبان ہی چاکھ دے ہوا تیری دھی سیدہ دا جہیز ہے نبی فرمینن جبریل کیا میں بطول دا جہیز دا جو ایک سگدہ آواز وحدہ تیہ جبریل ہیک اٹھ تو وزن لہا نبی فرمینن بھیجن ہیک اٹھ تو باو جی وزن لتھے ہیک اٹھ دے کیا ہائی بولے سی او جن دے دلیچ علی وسدے تیجڑا بندہ علی دا باو جی نوکر سر ویندے میرے شیعہ سنی بھائیو جبریل ہیک اٹھ تو وزن لہا نبی فرمینن میں کو اللہ دی وحدانیت دی قسم میں کو اپنی نبوت دی رسالت دی قسم میربانی بھیجن سان دی را نبی فرمینن ہیک اٹھ تو جبریل وزن لہا ہیک اٹھ دے ہزار کتاب ہی باو جی ہر کتاب دا ہزار صفحہ ہر صفحے دے میرے داماد علی دی فضیلت لکھی ہوئی ہے اے میارے سے تھوڑی دھرتی دے ہاتھ ذری علی نا لمس ہوئے نبی ٹورنڈگے نواز وحدت آئے میرا حبیب جینا نبیاں نو نماز پڑھائیے جماعت کرائیے انہ نبیاں تو پچھی جامعات وانہ نبوت رسالت کتاب ملی کی میں ہے ہر نبی دی چاچا جی اکہ صدائی اتنے تک سکو اللہ نبوت رسالت کتاب نہیں دیتی جتنے تک تیرے داماد علی دی فلایا دے اقرار نہیں سکی تھا مالک کا واضح ہے زندگی اندر آز ہو میرے شیعہ سنی بھائیو پھر نبی ستمیں آسمان تے ہیں سات آسمانہ تو بعد پانج لکھ جابات تبور کیتے ہیں پانج لکھ جابات تو بعد بہرہ سراد کات تبور کیتے ہیں چلو ہیک سرادیک دو دوسرے سرادیک دباؤ جی سفر دس ہی جاماں پہلے آسمان تجھی میں ستمیں آسمان دس ہیں سفر ہے اتنا ایک سرادیک تو دوسرے سرادیک دا سفر ہے باہرہ سرادیکات ابور کر کے پھر نبیہ دن میں عرش تے آیاں عرش تو بعد کرسی تے آیاں کرسی تو بعد کعبہ کاؤسین تے آیاں سارا پنڈال اٹھی کے دادرے وے حق ادا نہیں کر سکتے ہیں ستردہ نبی فرمینر میں کعبہ کاؤسین تے آیاں یا پردے دے اندروں دھیمے جے لے جے چوازہ یا کیف یا محمد جیڑا بندہ حاضر بیٹھے ہو بندہ زبان حلاوے نبی فرمینر باہو جی میں غور کی تے تو اتھانوی علی ہاں ہوئے 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 جے میں غور کی تے تو اتھانوی علی ہاں جے میں تلے نگاہ کی تے ہجابات ہٹ گئے تو اتھانوی علی ستویا ہاں نبی گھبرا کے پیدن پالنے والا اتھانوی علی اتھانوی علی آپ نے نبی دی پریشان گفتگو سن کے لالے موسیع علی علیہ سار چوے آئے باہو جی نو کر دے پاسے بکھی آئے گنگئی بلے سن تھوڑا مجمت زبان رکھ دے نبی فرمینر پالنے والا اتھانوی علی اتھانوی علی آپ نے نبی دی پریشان گفتگو سن کے آواز وحدت مطمئن لہجے چاہیے آئے محمد گھبرا نے یاد رکھ لے تائم محمد کو علی دا چہرہ پسندے میں اللہ کو علی دا لہجہ پسندے زمانہ علی دی عزت تے عظمت پہچان جاوے ہا تا علی دیا شریف دھیاں تے نو ہاں جنگلن چنر لے لہا لگ فضائل ہومن فضائل تیری میری مرزی دا مسائب اس بی بی دی حسرتے جڑی پردے دے اندھر تشریف فرمائے جس علی دا زمانہ مہتا جہا یارہ محرم دی رات پوتر دا کفن کوئی نا دی دی چادر کوئی نئی جدو یارہ محرم نو میرے شیعہ سنین بھائیوں میری حسینی اکبر دی شادی دے زیور پاتن نہیں میں زیور پڑھ لے انتے چھپ کر کے سن لے کیونکہ تیری دھرتی دے میز آجان تو آکھے فانتے انو کچھی دے عدب دے مسائب ان الپیار ہے تو عدب سن کے روان دا دی ہیں ہو سکدہ اہل سنت بھائی 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 جی مجلسی چاہے بچھو میں آکھے میں کچھ زیور اندھی سمجھ نہیں آئی تو سمجھے کیا اسی دنیا دی ہر بھین اندھی حسرت اندھی ہے میرے بھرات دی مسئلہ سی میں ویر مجدوں سیرے پیسہ نا میں خوشی تے نویں بھرات کو اکثر میں نو زیور لے کے دے میں یقین علبہ بھائی جی بھیک ہے بھائی بھرات دنیا چمزدور کیوں نہیں خوشی تے کسے تو کرزہ لمنہ پوسی کرزہ لے کے بھین کو خوشی تے زیور نویں لے کے ضرور دے سی کیوں بھ دے رونے ہیں میرے شیعہ سنیں بھائیو دھیاں بھینہ نو نار رلا کے لوگ تو آرام پہ کر دیں دنیا آرام پہ کر دیئے اصلا کیوں رو رہے ہیں یہ تو دکھے جیڑا شیعہ قوم نو گھر نہیں باہن دیں دا جدو شام غریباں اکبر دے کمیاں اکبر دیاں پھوپیاں تے ماماں دے پرانے زیور لہین کنڈے بند رہ گئے دور لہ گئے جدو نویں زیور یارہ محرم نو سیزادہ پوے نے ہر بی بی دے ہاتھی سرنگی چہین آلیہ مقتل دھمو کر کے آکر عباس کوئی شام آدن جیت میں زینب جانے ہیں مرحبا مرحبا کیا روحانیت مجلس میں ویک رہے ہیں ہر جوان بزرگ ازادار دی اکھی عبادت شام میں لوگ یہ ازاداروں میرے شیعہ سنیں بھائیو کتاب دنائم بہور الگمہ محمد علی لکھنوی لکھتے ہیں باو جی جدو یارہ محرم دے دین کو میری سینی اکبر دے شادی دے زیور بھیجن پاکھ لوتی ہیں نا عمر ابن سعید فوجی چیلان کر کے دے جلدی کرو او اٹھ لیاو جیڑے اٹھ سواری دے ہی لکھ نہیں اٹھ آگئے نا اٹھا ویچوی خاکستری رنگ دے اٹھے جس اٹھ دی نگاہ پہ یہ تطہیر دیں ہمارے سینی دے خیمہ دے میں تیرے درکل خیمے پڑھ لیں تے چھپ کر کے سن لے بول کے جواب دے خیمے ہیں نا غازی دے لان دے باز لٹے سران تے ازاداروں نگاہ پہ یہ نہیں اٹھ کھاڑ نہیں سگا ہر اٹھ دے قریب ہے کان نا لمو لیں دے بے وست تیری ہے نکل جاسی جے میری ویس سمجھا لی کوئی جنگل کر دے جو حیوانا نیا گوڑیاں جوانا زمین تے لگ دیاں میری آلیا سینڈی ٹھئے تھوارے حیت ماتم دی قسمیں بدرگوز ایڈی زیفی سنی ہے کی تیوی آقا سجاد دے قول بی بی آلیا آئیے آلیا روکے پہیا دیا سجاد جی پھو پیاں ماں امام امام دا پترے میں نو رب دے ناں تے دسیاں اے حیوان کھیڑی گرلا دے جو حیوانا نیا گوڑیاں زمین تے آنیا لگ دیاں نو آئے نہیں جیڑا ہی ستر تے حیت ماتم نہ کرے آقا سجاد دیں آقا وسین تے روکے آکرے اماں حیوان اتنا آکھ رے سوچ کے ٹریاے چڑھانا لی زینبے تھواری کاند دیو سوار پیوں دیے جس دی ماد جنازہ ڈھلیا دھرا مرحبا 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 سوان اللہ پتروں نہ لوا دو میں نو کربا بلکھ وریا کھا ازادارو تھواری لڑ دیو ہانج دی قسمیں سنیت صحابہ دی ازمہ دواستی شیئت علی دی ولایت دواستی میں نو بول کے جواب دیو کہنا تیچ میں نو بھین بکھا جس بھیرا دے قاتل تو پچھا ہوئے تو آکھیں تا میں رو میں نو ممبر دی عزت دی قسمیں ساڑے علاقے چھیک بھین دا بھیرا قتل ہو گیا دو تین سال انباز سلہ اومن لگی سادات ٹورکی آئی جو دو بھین نو پتہ لگے جو سادات ٹورکی آئی ہے سلہ کر دے پہن ساڑے ورشتہ دارانو سارا نو گھارچ بلائے بھین بین سارے چار پائیاں تے بہ گئن باو جی میں اتھا پتھر جگر بندے روندے ویکھین سارے چار پائیاں تے بہ گئن بین مٹی تے بہ گئی ہے انہیں ہاتھ جوڑ کے پہ یا دیا سادات ٹورکی آئی انہیں نو کدی خالی نوالا انہیں دی دادی خالی ولی ہوئی ہے سادات ٹورکی آئی ہے بے شک سلہ کرو لیکن ایک میں بین دی شر تے ساڑا بزرگ اٹھے سار جمکیا دن بیٹا کیڑی شر تے ہاتھ جوڑ کے دیئے چاچا میری یہ اکا شر تے میرے بھراد قاتل نوک ہے ساڑے گھر علی گلی چنو گزر سی اے دنیا دی بین زینب سجے ویکھیا اکبر دا قاتل خبے ویکھیا عباس دا قاتل آسمان دا موقر کے دیئے میرا اللہ میں زینب غریبا مرحبا 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 عزادارو جو دا مققلی چاہ کھڑیے شہدادیاں لاشتے پیئے نگاہ آلیہ سینڈ روک کے پیئے دیا سجاد لتھا تے اتنا اکا سجاد رنن تے روکیا دے ناما او سامنے ویک جڑا پتران دا ڈھیر نظر آ رہی ہے یہ غریب بھیراں دی لاش ہے ایک وین دی اجازت ملی محمل تو لے کے شبیر دی لاش دے آنے تک میری سینڈ آلیہ نون دفعہ بیٹھیئے نون دفعہ اٹھئے بابوزو کھڑاں کبر حسین تے ہاتھ رکھ کے آکریاں تیرے روان کی تے جوٹ بولاں شبیر ددا کرنا ہواں تو رو نرو تیرے مقدر دی باتے محمل تو لے کے بھیرا دی لاش دے آنے تک میری سینڈ آلیہ نون دفعہ بیٹھیئے نون دفعہ اٹھئے عزادارو تیرے حق بند آکیاں غلام آباد سے نون دفعہ بیٹھی تے اٹھی کیوں ہیں آلیہ مجبوری کے لیے محمل تو لتھیئے پہلا قدم چاہے تا بھیرا دا کٹے آ ہاتھ نظر آئے دوسرا قدم چاہے تا بھیرا دے ہاتھ دی ہنگر نظر آئیے نو ٹکڑا کو ہاں نہ لاکے نم بابا جی وہیں لے بکیا دو مو کرکیا دی اما جیس حسین کو چکیاں پی پی کے پلین دی رہیاں میں آوے کے آنے ہون دی لاش دے گھوڑے بھاڑ گئے سوکی ہے یہ زدارو بینا سوکی آنے ہیں بھیرا دی لاش دے جدو جوان نہ روئے میں دنیا دا سہارا گھنڈا پوندے تو سموے کے آوزی خدا نہ کرے کسے بھیرا دا بھیرا مر جاوے نا تے دور چو بھیجن بھینا آمنا ہوئے بدرگو بھینا نو آن دے اندیر ہو جاوے لوگ غسل و کفن دے کے بھینا دے انتدار بھیرا دا جنازہ رکھ چھوڑے نن تیرے ساڑے علاقے چے بھیجن سمیت پھول سٹین دے ہیں باو جی جدو آن دیئے نا پردیسن بھیان ٹور گئیے لوگ آدن ہٹ جاؤ پردیسن بھیان آگئیے ساب تو پہلے میں اکھی نہ لے منظر ویکھئے کننا نہ لے بھیان بھیان دا سنئے بھیان آن دیئے نا ساب تو پہلے ازاد آرو بھیان بھیرا دے کفن تو پھول ہٹیں دیئے وات بھیرا دے کفن دے بند کھولیں دیئے باویں بھیان دا بھیرا بھیجن دنیا چھ مزدور کیوں نہ ہوئے داڑی چوم کیا دی اکھی کھولو میرا نواب ویرون مرحبا 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 ازادارو بھیرا دی لاش تو اٹھی نہیں اٹھائی گئیے سوکھی اٹھیے بہنو کر بابا لکھا ریا کھا روک یا دی اکھی کھولیا نوابانیا بھینا انجانین جیویں میں زینب بھائیا ازادارو جدہ بیٹھیئے تا لباس دا رنگ ہو رہا جدہ اٹھیئے تا لباس دا رنگ سرخا کربلا چو شام ساڑے سولن سو میل یا ستارن سو میل بڑھنے کسے روایات اچ میں نہیں پڑھیا کہ میریا سینی آقا ہوئے پیاس لگیا سنو پانی دیو نہیں فرمایا تھک پئیے ساڑے محمل بلہاؤ نہیں فرمایا بخ لگیے بھیجن کھانا دیو اک کا ریویت ملیے جدویں سوال کیتنے نا اکو کیتنے میرے شیعہ سنی بھائیو کیڑا سوال کیتنے ساکو چادر دیو شے تو تھک پئیے جو تیری ہے نہیں نکلی میں وین دے قریب آگئے چادر دیو بازار اگور کر کے ولا دے سو بھیجن میری سین شام دے باہروں آنکھ کھڑیے ترہے دن کھلوتی رہیے کیوں کھلوتی رہیے بازار دربار سجدے رہے چاچا جی توڑی لڑ دی ہنج دی قسم میں جدو تن دن اندے بعد بازار دربار سجدے گئے یزید سپائی دے ہتے رکا دیتے جا اس کے دنوں دے جس دی کمر جھکی ہوئیے ازاداروں ماتمیوں سپائی قریب ہے آقا سجاد دا مونڈا حال ہے میرے امام نے کمر سجدی کی تی ہے آقا سجاد دے ہتے رکا ہے جی میں جی میں آقا سجاد پڑھ دے ہیں وین ود دے گئے وین ود دے ہیں میری آلیہ سینڈی ٹھے میں بی بی آلیہ قریب آگ کے پہے دی سجاد جی امام 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 دا پترے میں نو راب دینا تیرے سے وین کیوں ود گئے نہیں وہ آئے نہیں جڑے ہی ستر تے ہے تے ماتم نہ کرے آقا سجاد روکے کھڑا دے امام امام ظالم دا حکم بازار اچ زینب پیدل ٹور کے آوے صدقے صدقے تیاری کر دے ہیں میں چانہ توڑ تا کردہ دار دے ہیں نکلے اکھ دی ود تو ہوئے تھے ایک وینڈ کر کے بھائی دیا والے ممبر کر دے ہیں بی بی آدیا میں ٹور دیاں میرے ترہے سوال ہیں امام کیڑے ترہے سوال بی بی آدیا میرا پہلا سوال ہے انہا نو آنکھ اے بھتیاں بجھاؤ سپائی حس کیا دے ہیں بھتیاں نائے مجھا دے بی بی آدیا میرا دوسرا سوال ہے این ستر تے ہو بندہ بے شک نروے بھیجن جاندے گھار تے باو جی غازی دا علم نے جیڑا علمالے دے نوکر سروین دے روم اور ناوی تاوت ہے تے ماتم کر چھوڑے بی بی آدیا میرا دوسرا سوال ہے انہا کو آکھ میں نو اس بازار چنو گزارو سپائی حس کے کھڑا دے تون جو آدین اس بازار چنو گزارو تیڑے باب علی دی شاید ہے نہیں آلی آدیوار دا آسرا کی دے نجو دو مو کر کے آدھی آج میرا غازی ہوئے ہا مرحبا مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ ہن رونے ہو جی میں میں چاہدہ بی بی آدھی آخری اور تریجہ سوال ہے انہا نو آکھ میں سچی مادی دھیاں میں کو چادر دے ہو میں بازار عبور کر کے چادر ولا دے سا جدو تین سوال نہیں مندے نا میری سین جلالی چاہیے ایک اختیاراتِ آلیتِ مجلس پڑھنا ہوں دے چو جملہ آکھنا چاہنا ہو سکدہ کس عزدہ دار سنو اسی ماتمی موجود دیوے عزدہ دارو بی بی فرمین دیے سجاد میں آلیہ بازار اچناں ٹردی جد آکھا سجاد پھوپی دے جلال دیتھے نا ابالے کا دمچین باو جی قریب آکے روکے کھڑیا دے اما جی سجاد آدھے اما تو نے ٹردی توت توحید نہیں بچ دی دین سوکھا نہیں بچیا لالے موسی علیہ تیرے حیتِ ماتم دی کا سمیں اما تو نے ٹردی تو نبیہ دی نبوت نہیں بچ دی اما تو نے ٹردی تو کربلالہ سجدہ بھیجر میرے باب حسین دہ نہیں بچ دا اما تو نے ٹردی تو میرے دادِ علی دی ولایت نہیں بچ دی میری سین زخمی سرچ ہے مہاری پتر دے پاسے ویکھے لگیاؤ باو جی لگیاؤ عزدارو میری سین ویکھیا دی ہے سجاد میں ٹران توحید بچ دی ہے میں چاندہ باو جی آجاویں میں ایک وین کر دیواں زیادہ انتظار نہ کرویں ہر اکھ دی وعدت ہو گئی ہے عزدارو بی بی ویک کے عدی ہیں سجاد میرے ٹران نال نبیہ دی نبوت بچ دی ہے میرے ٹران نال میرے باب علی دی ولایت بچ دی ہے میرے ٹران نال نبیہ دی نبوت بچ دی ہے آقا سجاد قریب ہیں آقا سجاد اما ما کھل کے گلی چھایا ہوئے اکھی نین سامن دے بدل ہیں عزدارو قریب آکے کھڑا دے ہا ما بی بی ادی وطونٹور رو نہیں بی بی ادی بازار جانے میں زینب جانا آلیا پہلا قدم چھے وطلوجہ قدم چھے لالے موسے آلیا تیری ہے نکلیے بی بی ادی مرونیا دریجہ قدم میں آلیا نچا وہا سیزادہ دھوڑے حیت مادم نکسہ میں جانا آلیا دریجہ قدم جائے سجاد اکھاں وزی ہیں حکر مار گیا دین میرا اللہ میں غریب آلیا دے خدم روکن بی بی فرمے دیے سجاد موڑ کے پچھا نٹھے اکھاں جو پانی موک گیا باو جی رات جاری ہے آلیا دی عوال بھائیان دیے او میرے لٹے پور دا ملا بچڑا میں تیری آنکھی مار کے دور بھائیان اللہ دینا تیرا سیاں پزار دے پہلے مور تیرا دخیوں آدھ گئیے حکر مار گیا دیا مکیویں نروان لوگ شراب پہ پینے آلیا دی عوال بھائیان دیے سجاد تو رات نرو بزار جانے مرحبا مرحبا سبحان اللہ سارے شامل و آلیا دی عوال بھائیان دیے سجاد چالی ہجری کی مہ رمضان کو فیدہ شہرہ میرے باپ علی دا آخری ویلا سجے پاسے میرے بھیرا بیٹے رکبے پاسے سبینہ بیٹھیاں سے میں باپ علین الوادہ کی دا میں آقا بابا تیرا سجدہ جانے پتر جانے خطبہ جانے میں آلیا جانا کھیڑا آزادار باو جی جیڑا ہاتھ رکھ دیں بھائی جانی میں دے حائی دے ماتم نہ کرے چلو زنگی دو کوئی بتا نہیں میرے بھیراوان دی سال دی حسراتے جنان دے گھران دے غازی دلہ میں باو جی جیڑے علمان لے دے نوکر سڑویں دے ہو میں نو بول کے جواب دے ہو بزار شامت غازی دہ سارا کی تھا بولو کی تھا نوک نیزت ہے تھوڑا جی ہمیں ایک دواز بلند کر دی ہوئے رومانہ لے آزادار بزرگ اشارہ کر کے دے غلام آباز گھوڑے دی گردے نالا بزار دم آدمی اور اشوہ دویا اللہ جانے باو جی کیو جی مجبوری ہے بزرگو گھوڑے قدام نہیں چایا کھولی ٹو رہی دے ہاتھی تازیاں نہا یہ پہلا تازیاں نہاں جی گھوڑے دی کانتے مارے بھائی جان گھوڑے قدام نہیں چایا یہ نو جا تازیاں نہاں جوانی دو اور لاو کے چاچا جی گھوڑے دے مہتے مارے گھوڑے قدام نہیں چایا عمر ایب نے سادھ قریب ہے حکل مار کے آدھے خولیاں ہون تازیاں نہ مہتے مارے ہی وطن مارے خولیاں دے عمر ایب نے سادھ گھوڑا ٹردہ جنئی ہے آدھے نیٹ اور داوت بھوڑا تبدیل کر لے جتنے چار یا پائی سالانیاں دھی اندھے پی لیا بھین اندھے برا ماتمی بیٹے ہو روم اڑنا وے حیتے ماتم ضرور کرے خولیاں دے عمر ایب نے سادھ ایڈ سادھ تازیاں نہ مہتے کیوں نہ مارا عمر ایب نے سادھ آدھے خولیاں دے کو نہیں بتا ہر شے خدا دی ہم دو سنا اپنے مہنال کرے دیے حسین دی چار سالان دی تھی زکینہ بھرا دادا من پھکڑایا آدھے سجادی کو آکھ میں وی مہنال قرآن پڑھ دیا سارے ماتم کرو آدھے اتا مریندے جی تھا بابا بو سے مرحبا مرحبا جوانیاں مانے میں نو کر مرحبا جوانیاں مانے میں نو کر لکھوریاں کھانجی سے میں نوستے میں اتنی محنت ہی دیے سیبے کتاب لکھ دیں چھی شام دی کوئی عورت ایسی نہیں جیندہ ہاتھ کھالی ہوئے پتھرانیاں جولیاں بریوں مکانانیاں چھتن دے سوار ان بابا جی ہی کورت بیجر جیندہ ہاتھی جوزنی پتھارے نالالی عورت دا مونڈا حلے حق علا کے بیادیے جا ڈمباگی دا سراوے میں نو دا سیمے پتھر مرے سا تو آدھے ماتم دی گزمے جا جا جی ساورا دا آکھنا یا اکبر دے بابے دے سار علی سام دیوار دے نالا لگیے عورت اشارہ کر کے پیادیے مار یو باگی ان دا آکھنا عورت پتھرانا حد بلان کی دے یا حسین دی چار سالان دی دی سکینہ دی دیر بھئیے جلدی دے نار بھوپی دینب دے کھولائیے حق علمار کے پیادیے بھوپی امہ اوڈے قورت میرے بابے نو پتھر بھائی مرے دیے سیدہ دا سکینہ دا آکھنا بی بی آلی دوئے تھنالوال ہٹے آلی دیوار بھائیان دی سیدہ ہار کوئی مارے کو نہ مار آدھیے کہ دن بی بی ہار کوئی مارے میں کیوں نہ مارا آلی دیوار بھائیان دی اللہ دے نادر سے قدیم دینے گئی ہوئے آدھیے پورے ترے سال علی دی دھی دی نوکری کر دی رہیاں نوکری دنا میں بی بی آدھیے ہون بے شکمہ سنجاڑا میں زینب اوہ حسین آدھیے میں من جانیا تو زینب اوہ حسین اللہ دے نادر سے اوہ کین گیا ہے چیندیاں انگلیاں نبکے ہاوی ٹورڑایا مرحبا جی بابا میں نوکران حق بندہ میں تھے چھوڑے مہا لیکن ایک مہرہ لوین بزرگند یاد آگے آدھیے میں من جانیاں تو زینب اوہ حسین اللہ دے نادر سے آدھے بھیرا دا سر جدا کہیں گی دے آلیا دیا آوازان دیا سامنے سیمر کھڑے آدھیے بی بھی کیڑے رنگ سر جدا کی دے آلیا سین مٹی تے جھنیے آلیا سین روکے بھئی آدھیے پہلے سخمی کانڈ تے ہائے اوزانو رکھیا آدھا لفاوی جا ہاتھ پایا کھاڑ کھاڑ ساہیا مرحبا مرحبا چلو ہکوین ہور کر دینا آئی تو سینوے سار پہلے بابا موصل شاہ جی بلرگند ہاتھ دا لکھایا وین یاد آگے بلرگ جاگے پڑ دیرا نیرشی اوہ موک گیا بزار آگیا دربار اے یزید بابا جی تاختے بیٹھے سامنے تطہیر دیا ہمارے سیڑی کھڑی ہیں دربار دی حالت یزید بیکھیے یزید دے عمر ابن ساتھ جلدی کر قیدیانی فریصہ لیا جیڑا ساری زندگی نہیں رونا چھولی گا تھا آکھ جانی ملک شام بھی بھی جانی لالے موسیٰ علیہ ماتم کھڑنی میرے پاسے دیکھے یزید دے ہاتھ قیدیانی فریصہ بابا جی علی دی بدی دی دنا بڑا ہین دا دل نہیں کمبا سینو میں کل سون دنا پڑا ہین دا دل نہیں کمبا غازی دی پھین دنا پڑا ہین دا دل نہیں کمبا جیڑا اکبر دی ماں لیلا دے نا تے دید بھئیے یزید دا دل کمبے ہاں تو فریصہ دے دھائے بھئیے دے کو نہیں پتا دا میڈ سینو اے لی اکبر دی ماں لیلا یزید دی پھوپی دی 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 یزید دے عمر ابن ساتھ جلدی کر چادر لیا تکلیف رے سانجیتنے ہلکے دے ماہ دمیو جنہ دے گھران دے غازی دا لامے ہاتھ بلان کرو جنہ دے ہلکے دے ماہ دمیو الحمدللہ باوجی سارا پنڈال ہلکے دا ماہ دمیو میرے نال وعدہ کارا چھوی مہرامے دیکھو آلیا دی نٹی چادر دا واسدہ ایوینٹ دے روم و ناوے حیت سار دا ماہ تم ضرور کرے یزید دے ہاتھ دے چادر آئیے یزید لیلا دے چادر بدھائیے آدھے لیلا بھینے چادر سارتے پاؤتے گھر لگی جا جدہ بھین سجے اکبر دی ماہ مٹی تے جھنیے لیلا رو کے پہ یادیے میں کو بھین نہ ساد تو قاتلیں میرے ماں سلہنگے اکبر دا قدی بھائیاں جسا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم